بھی آکے اور سپرینگ کورڈ میں آکے اس کو بھی رو کرنا چاہیے اگر واقعی پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے مندوگل صاحب گفتو کو مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں یہ خبر اہم آگئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی اپیل پر اب سماد شروع ہو چکی ہے اور عدالت اب لگ چکی ہے سماد کا آغاز ہو چکا ہے الیکشن کمیشن اپنی اپیل جمع کروا چکا ہے جس پر اب باقیادت طور پر سماد شروع ہو چکی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس تارک مسعود صاحب یہاں پر موجود ہیں تین رکنی بینچ اس وقت سماد کر رہا ہے جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائدی صاحب خود کر رہے ہیں اور جسٹس تارک مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ اس وقت اس بینچ میں شامل ہیں اور اب یہی تین رکنی بینچ اس اپیل پر فیصلہ کرے گا کہ آیا آٹھ فروری کے انتخابات کی تاریخ وہی رہتی ہے اور الیکشن کمیشن کو شیڈیول جاری کرنے کی ہدایت جاری کی جاتی ہے یا نہیں اور پھر جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتنا تھا اس سے متعلق کیا فیصلہ سامنے آتا ہے تو اسامہ ابھی جو گفتو کر رہے تھے مندوخیل صاحب اب اس پر آپ اپنا بھی نکتہ دیجئے گا